بڑی خبر ہے ہریانہ کے گروگرام سے جہاں پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کی تصویریں سامنے آئی ہیں اسپرشان گھاڑ کی دیوار گری اور چار لوگوں کی اس میں دبکر موت ہو گئی ساتھی کچھ لوگ گائل ہیں جن کو اسپطال میں بھرتی کروائے گیا ان کا علاج چل رہا ہے ان کے لیے دعائیں ماغی جا رہی ہیں لیکن پلک جھپکتے ہی ہریانہ کے گروگرام میں یہ جو تصویر سامنے آئی اس نے سبھی کو حیران کر کے رکھ دیا گروگرام میں سب کچھ سامانی تھا زندگی روزانہ کی طرح صبح سے پھر چلک لی تھی لوگ کام پر لونچ چکے تھے اور بزرگ پھرسط کے چند پلوں میں دیوار کی چھاؤں میں بیٹھے تھے لیکن جو ہوا وہ کسی نے کبھی نہیں سوچا تھا گرتی دیوار نے کسی بھی زندگی کو سملنے کا وقت تک نہیں دیا سامنے کھڑی یوک کی نظر تو پڑی لیکن وہ کچھ نہ کر سکا پھر جو ہوا اس نے کئی گھروں میں ماتملہ دیا دیوار گرنے کے بعد مچی اپرہ تفری کے بیٹھ جو جہاں تھا وہی سے دوڑ پڑا ملوے میں کئی لوگ دبے تھے کچھ دیر پہلے جو حج رہے تھے وہ اب ملوے کے نیچے خاموش تھے کچھ ساں سے چل رہی تھی تو کچھ دھیمی پڑھنے لگی تھی شمشان کی دیوار کے ملوے میں دبنے سے چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ غیل ہوئے جن کا سپتار میں علاج اب بھی جاری ہے چلی بھاگے بڑھتے ہیں ہیدر آباد کی بات کرتے ہیں اور اسرد الدین اویسی کی بات کرتے ہیں اسرد الدین اویسی کا ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے اور یہ وارل ویڈیو ہیدر آباد کا بتایا جا رہا ہے ایک بیف کی دکان کا بتایا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرد الدین اویسی اس میں بیف کی دکان پر گئے اور دکان کا نام لے کر زندہ بات کے نارے لگائے اسی چناوی پرچار کی بیچ اویسی تب بیجے پی کے نشانے پر آ گئے جب ایک بیخ کی دکان کا ویڈیو وارل ہو گیا سنا آپ نے وارل ویڈیو میں اویسی دکاندار سے ہاتھ ملاتے دکھے اور اسی دوران انہوں نے ریحان بیف شوف زندہ بات کا نارا لگا دیا ایک بار پھر سنیا آگے اویسی نے کیا کہا اور ویسی کے ایسی نارے کو بیجے پی نے لپک لیا اور چوت عرفہ حملہ بول دیا ہے بیف کاٹو بیف کھاؤو یہ بولتے ہیں وہ ووٹ مانگنے جا رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لئے اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا ان کو بولنے کے لئے ایک بیف کی دکان پر جا کر کھاتے رہو بیف کاٹتے رہو اس کا کیا سندیج دینا چاہ رہے ہو آپ بیجے پی یہی نہیں رکھی شنا ویوک سے اویسی کے خلاف کاروائی کی مانگ کرتی اور اس سے پہلے کٹر ہندوز کی چھبی رکھنے والے بیجے پی پرتیاشی مادوی لاتا کا تیر والا ویڈیو بھی کافی چرچہ میں رہا اس وقت بڑی خبر دلی کے سیاسی سگنام کو لے کر بھی ایک نئے اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے نئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تیہار جیل پرشاہ سن نے دلی کو پراجی پال کو اپنی ریپورٹ شاپی جس طریقے سے پہلے شراب گھوٹالا اور اس کے بعد ارویند کیجریوال کے ڈائٹ کو لے کر جو بیوات چڑا ہے اس میں راؤ سیونیو کوٹ میں زوردار بحث ہوئی تھی لیکن ڈائٹ کو لے کر جو آم آدمی پارٹی آروپ لگا رہی اس کو لے کر اب تیہار جیل پرشاہ سن نے اپراجی پال کو ریپورٹ دی ہے تیہار میں کیجریوال کی تھالی میں کیا ہے اس کو لے کر کھڑا ہوا توفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ایک طرف آم آدمی پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ کیجریوال کی شگر پڑھتی جا رہی ہے لیکن انہیں انسولن نہیں دیا جا رہا دوسری طرح بی جی پی سے نوٹنکی بتا کر سوار اٹھا رہی ہے کہ اگر ارون کیجریوال جی نے اپلیکیشن ڈالی کہ ان کو ان کی انسولن دی جائے تو کیوں کہ اندر سرکار اس کا بیروت کر رہی گی ارون کیجریوال جی کو انسولن نہیں دی جاری ان کو سلو دیتھ دی جاری ہے یہ نوٹنکی کب شروع ہی جب انہوں نے بیل لگائی کہ میری شگر لیول جادی ہے میں ڈائبٹیک ہوں اور میں بیمار ہوں مجھے بیل دی جائے دیہار جل پرشاسن نے کیجیوال کی ڈائیٹ کا جو چار جاری گیا تھا اس میں ناشتے میں انڈے کے لے چائے پوہا اپما ادھپم پوری لنچ میں روٹی سبجی دال سلاگ مکس روٹ ڈنم میں روٹی دہی سلاگ سبجی دال اور آجار دینے کی بات گئی ہے دلے کے سی ایم کی ڈائیٹ پر جاری فائٹ کب ختم ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اتنا ضرور ہے جب سے کیجیوال اندر گئی ہے آمادی پارٹی چناؤ پر فوکس نہیں کر پائی ہے دوسرے چرن کے لیے چناؤ پر چار چرم پر پہنچ رہا ہے اور اسی بیچ انڈیا گند بندن کے نیتا ایک منچ پر اکٹھے ہو رہے ہیں بی جے پی کے خلاف یہ ریلی ہونے جاری ہے جھارکھنڈ کے راچی میں اور سبحاوک ہے اس ریلی سے یہ تمام نیتا بی جے پی پر حملہ کریں گے بی جے پی پر آکرامت رانچی میں منچ تیار ہے بی جے پی کے خلاف نئی رنیتی کے آغاز کی یہ تصویر تزدیق کر رہی ہے رانچی میں جے ایم ایم کے نیتیت میں ہونے والی اسرائی میں پکش کے بڑے چہرے ایک بار پھر ایک منچ پر دیکھیں گے کانگرس سانسد راہل گاندی کانگرس کے راشتری ادھیکش ملک آرجن خرگے آر جے ڈی کے ادھیکش لالو پرسادی آدف اور تیجسوی آدف سماجبادی پارٹی کے ادھیکش و اکھلیش آدف آپ سانسد سنجر سنگھ اور ارون کیش جیوال کی بطنی سنیتا کیش جیوال رالی میں شامل ہوں گی بھائی ناشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ بھی موجود رہیں گے ہم لوگ اس پدیس آدیس کے جانتا کو ہم لوگ بتانے کا کام کریں جانتا کا بیش ہے ہم لوگ سانسد رہیں گے پورا پدیس آدیس کے اندار میں وپکش کی الگ گولان نیائے مہاریلی میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کے جھٹنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہم لوگ اس پدیس آدیس کے جانتا جانتا کا بیش ہے چودہ سیٹوں پر چناؤیا بھیان کا آگاز کرے گا جھارکھن میں تیرہ ماہی یعنی کی چوتھے چرن سے چناؤں شروع ہوگا سبھی سیاسی دل دوسرے چرن کے مدان کیلئے زور لگا رہے ہیں سب کے بیچ کانگریس لگاتار دکھن کے قلعے کو مضبوط کرنے کی کوششن لگی ہے پریانکا گاندھی بھی لگاتار پر چار بار میں جھٹی ہوئی ہیں گیرل کے بعد اب وہ چھتیس گڑھات جائیں گی چھتیس گڑھ کے دورے پر رہیں گی اور آج چھتیس گڑھ میں پریانکا گاندھی کی دو جن سبھائیں ہونی ہیں اور یہاں پر وہ جنتہ سے جڑنے کی کوشش کریں گے دوسرے دور کے لئے کانگریس نے پرچار یود تیز کر دیا ہے کل پریانکا گاندھی مشن ساؤت پر تھی کیرل میں تابر توڑ کیامپین کیے ایک طرف جہاں پریانکا نے مودی سرکار کی خلاف حکار بھری تو وہاں ان کی الگ الگ رنگ بھی دیکھنے کو ملے پریانکا گاندھی نے ایک دن میں کیرل کے تین شہر کبر کیے تیروانہ تپرم میں انہوں نے روڈ شو کیا ترشور میں جن سبھا کی اس کے علاوہ تیرانوے سال کی مہیلا کے ساتھ پون پر بات جی بھی کی وہی پتھانا مدھٹا میں پبلک میٹنگ کی پریانکا گاندھی نے کیرل کے مچواروں سے ایک بادہ بھی کیا اور وہاں کے لوگوں کو گارٹی بھی دی ساؤت کے رنگ میں کانگریس سب سے زیادہ زور کیرل پر اس لئے لگا رہی ہے کیونکہ وہاں سے راہل گاندھی چناؤں لڑ رہے ہیں دوسرے چرنگ کے لیے چناؤں پرچار چرم پر ہے اور پی جے پی نے پوری طاقت لگا رکھی ہے اس کے لیے پورب سے پشن تک اور اتر سے دکشن تک اور اسی پرچار کے کرم میں آج پردھان مندری بھی راجستان میں چناؤں رہی لیا کریں گے پردھان مندری راجستان کے جالاور اور باس مالا میں ہوں گار بھریں گے اور اس کے علاوہ کیندری اگریمنٹری عمیشہ پشن منگال بیہار اور اصم میں مورچہ سمالیں گے مشن چار سو پارکوں ساندھنے کے لیے بی جے پی سنامی کھیلا کی تیاری میں ہے اتر سے دکشن تک کمل سینہ کے یودھا شناوی کروکشیتر میں اتریں گے پی ایم موڈی آج راجستان کے جالاور اور باس مالا میں جن سبا کریں گے دو پہر ڈیڑھ بجے جالاور میں رالی کو سمبودت کریں گے اور اس کے بعد شام چار بجے باس مالا میں بھی جن سبا کریں گے امیشہ آج تین راجزوں میں مورچہ سمالیں گے سبا گیارہ بجے پشن منگال کے دارجلنگ میں امیشہ رالی کریں گے اس کے بعد بیہار کی کٹیخار میں جن سبا کریں گے اصم کے سلچن میں بھی روٹشوں کریں گے وائی بی جے پی کے راشتری ادھاک جے پی نڈا مہاراشتر میں کرناٹک میں رہیں گے سب سے پہلے مہاراشتر کے ملڈھانا میں جن سبا کریں گے کرناٹک کے دھاروان اور ویدیانگر میں رالی کریں گے راجنا سنگھ پشن منگال میں تین رالیاں کریں گے یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھتنات چھترس گڑ میں تین جن سبھاؤں کو سمبوتت کریں گے دلی کے مکہ منتری ارویند کیجریوال کی ڈائیوٹیز کو لے کر بیواد بڑھ گیا ہے کیجریوال کی تھالی میں کیا ہے اور کیوں ہے اس پر سنگرام چڑھا ہوگا ہے لیکن تیہار جیل پرشاسن نے دلی کے اوپراجے پال کو جو ریپورٹ سوپی ہے اس میں خلاصہ ہوا ہے کہ کیجریوال نے گرفتاری سے پہلے ہی انسلین لینی چھوڑ رکھی تھی تیہار جیل کی ریپورٹ پر عام آدمی پارٹی بی جے پی پر ساجش کے آروف لگا رہے ہیں جیل میں کیجریوال تھالے پر بوال شڑیتر کیا جا رہا ہے کہ ارویند کیجریوال کی ایک طریقے سے ہتیا کی جائے سلو ڈیٹھ بھی جاری ہے ارویند کیجریوال کو کہ ارویند کیجریوال جی کی انسلین روکنے کی ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے کیجریوال نے کیا خوایا نیا سیاسی توفال لائیا سہنو پتی لینے کیلئے اتنو تنکی رچی جاری ہے ارویند کیجریوال جی کو کوئی بیماری نہیں ان کو ایک ہی بیماری ہے رام رام جپنا پرائی مال اپنا صرف ارویند کیجریوال کیوں کاران صرف یہ ہے کہ جو منتری بیان بازی کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ارویند کیجریوال کے جاتے ہی ان کا نمبر مکھے منتری کے لیے بن سکتا ہے کیجریوال پر تیہار کی ریپورٹ راجنیتی میں نیا ویسپورٹ بھلے شگر لیول کیجریوال کا بڑا ہے لیکن ڈلی کی سیاست کا پارہ آسپان پر چڑھا ہے آماد میں پارٹی کا اروپ ہے کہ بی جے پی کیجریوال کو مارنے کی سازش کر رہی ہے لیکن تیہار جیل نے ڈلی کی اپرا جپال کو جو ریپورٹ ساپی ہے وہ کچھ اور کہتی ہے تیہار جیل کی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کیجریوال نے گرفتاری سے پہلے ہی انسولین لینی چھوڑ دی تھی اور صرف دوائی لے رہے تھے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کیجریوال اپنا الانج تیلنگانہ کے ایک پرائیویڈ ڈاکٹر سے کروا رہے تھے اور ایمز کے ڈاکٹر نے بھی عام کیلا فرائیڈ کھانا اور میٹے کے لیے منع کیا ہے کیجریوال کی صحت کو لے کر آماد میں پارٹی نے آروپ لگایا ہے کہ کیجریوال کو انسولین نہیں دیا جا رہا اس پر ڈلک کے اوپران جپال نے جیل پرشاسن سے ریپورٹ مانگی تھی کیجریوال کی ڈائیٹ پر سیاسی فائٹ آسمان پکڑ رہی ہے بی جے پی اور اماد میں پارٹی آمنی سامنے ہیں ڈیوال کی سگر تھی تین سو بیس تیرہ اپریل کی تھی دو سو ستتا چودہ اپریل کی تھی تین سو پندرہ اپریل کی تھی تین سو یہ انتا سگر لے مل ہے ایسی اس چتھی میں ایک آدمی جو بیس پچیس سال تیس سال سے سگر کا مریج ہے جس کو انسولین لینی پڑتی ہے چوبان یونٹ انسولین لینی پڑتی تھی اس کو آپ انسولین نہیں دے رہے ارے بھائی آپ کے منیشن سو دیا ڈیڑھ سال تے اسی جیل میں بند ہے انہیں تو دکت نہیں ہے ستینر جین جو بیمار ہونے کے باوجود جیل میں ہے انہیں بھی دکت نہیں ہے سنجید سین خود وہاں رہ کر آئے ہیں وجن ان کا بھی بڑا ہے ان کو بھی سمسیہ نہیں تھی تو صرف ارون کیجری وال کیوں کاران صرف یہ ہے کیونکہ جو منتری بیان بازی کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ارون کیجری وال کہ جاتے ہی ان کا نمبر مکھے منتری کیلئے بند سکتا ہے جو بھاشا وہ بجوگ کر رہے ہیں اپنے مکھے منتری کیلئے کوئی دشمن کیلئے بھی نہیں کرتا اب کون سچا ہے اور کون جھوٹا اس کا فیسرہ تو کھوٹ ہی کرے گا لیکن چھناوی سمر میں کیجری وال کو لے کرتا پرش بڑھتی ہی جا رہی ہے اپنی صحت کو لے کر کیجری وال نے بھی کچھ مانگے رکھی ہیں جس پر فاملی ڈاکٹر سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کنسرن کرنے کی بات ہے توارو پرتیاروپ کے بیچ تیہار جیل پرشاسن نے ڈلی کو پرا جیپال کو ریپورٹ سوپ دی ہے اور کیجری وال کی صحت کو لے کر اٹھ رہے سوالوں کی بھی جواب دینے کی کوشش کی گئی لیکن اس بیچ بڑی خبر یہ ہے کہ جو ریپورٹ تیہار جیل نے ایل جی کو سوپی ہے اس پر عام آدمی پارٹی نے سوال کھڑے کر دیئے کیجری وال کی منتری آتیشی نے کہا ہے کہ تیہار کی ریپورٹ سے بی جی پی کی ساجش دکھ گئی بی جی پی کے اشارے پر کیجری وال کو جیل میں مارنے کی ساجش چل رہی ہے آتیشی نے سوال اٹھایا ہے کہ کیجری وال کو انسولین دینے میں جیل پرشاسن کو آخر کیا دکتت ہو رہی ہے تو ریپورٹ کو لے کر بی جی پی پر سوال اٹھایا ہے آتیشی نے کہا کہ ساجش ہو رہی ہے اروند کیجری وال کو جیل میں مارنے کی ساجش کی جا رہی ہے اور اب چلیے وستار سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیجریوال کو کھانے کیلئے کیا منع کیا گیا اور پوری تصویر کیا بن رہی ہے جو پورا معاملہ ہے انہیں جو منع ہی ہے پوری پراتھا سموسا پکوڑا اچار پاپڑ مٹھائی کیک یہ ساری چیزیں نہیں کھا سکتے جیم چاکلیٹ شہد آئسکریم آم کیلا چیکو لیچی انگور آلو ارپی گھیک ایڈیوک مکھن پھل کریم دودھ یہ وہ لسٹ ہے جس کا اپیوک اربید کیجریوال نہیں کر سکتے ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں ان کو کھانے کے لیے منع کی گئی ہیں لیکن آروپ لگے کہ پوری عام یہ ایسی چیزیں تھے جو اربید کیجریوال نے جیل میں کھائی ہیں اور 83 بوال بڑھ گیا ہے لوکسوا چناؤ کے دوسرے چرڑ کے مدان میں اب میں پانچ دن رہ گئے ہیں لہٰذا سبھی دلوں نے پرچار میں جان پھوک دی ہے پیم نریندر موڈی اپنی ریلی میں چار سو پار کھنارہ لگا رہے ہیں جس پر وپکشی انڈیا گھڑ بندن تنج کس رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کس بار نتیزیں چوکانے والے پھر ایک بار پھر ایک بار بیجے پی آج بیک فوٹ پہ ہے ساؤٹ سے ساف اور نورٹ سے ہاف جتنے نیتا اتنی باتیں جتنے دل اتنے ہی دعوے دوہزار چوبیس لوگ سوا چناؤ سے پہلے ہی پی ایم نے بی جے پی دین سو ستر پلس اور انڈیا چار سو پار کا نارہ لگا کر سبھی کو چوکا دیا تھا تب اپکش نے اس بیان پر خاص توجہ نہیں دیا لیکن جیسے جیسے چناؤی مخول گرماتا جا رہے ہیں یہ نارہ اور زور پگرتا جا رہے ہیں اتنی بڑی سنگھیا میں آپ یہاں آئے ہیں اور سندیج بھی ساپ ساپ ہے پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار پہلے دور کی ووٹنگ ہو چکی ہے ایک از راجوں کی 102 سیٹے لوگ ہو چکی ہیں یا لیکن لوگ سما کی قریب 19% سیٹوں پر مدان ہو چکا ہے حالانکہ اس چرنڈ میں ووٹنگ پرسنٹ پشل شناب کی تلنا کے تھوڑی کم رہا لیکن دعوے بڑے بڑے ہو رہی ہیں اب جب دوسرے دور کا چھنا پرچار چھرم پر ہے تو وار پلٹ وار بھی اتنے ہی زور شور سے ہو رہا ہے اور 1219 میں آپ نے ریکارڈ سیٹے جیتا کر جو مجبوط سرکار بنائی اس نے دیش کو مجبوط بنایا تب دنیا بھارت کو فریجائل فائیو میں گنتی تھی دنیا سوچتی تھی بھارت خوز تو ڈوبے گا ہمیں بھی لے ڈوبے گا ایک بھو سمیہ تھا ایک آج کا سمیہ ہے وپاکش پر بی جی پی چوترفہ ہملاور ہے وہ پرہار کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی پورب ہو یا پشم اتر ہو یا دکشن پی ایم ہر جگہ چناوی دورہ کر رہی ہیں اور ہر رالی میں انڈیا گڑ بندن ان کے نشانے پر ہے ساتھیوں فارس ویس کی وارٹنگ نے دیش کا اتصاں بڑھا دیا ہے اور یہ اتصاں مجھے یہاں بھی نظر آ رہا ہے پہلے فیج میں بوٹنگ انڈیا کے پکش میں ہوئی ہے وکسید بھارت کے پکش میں ہوئی ہے انڈیا گڑ بندن کے پاس بیسے بھی پریجنٹ میں کوئی لیڈر نہیں ہے فیوچر کے لیے کوئی بیجن نہیں ہے اور ان کی ہسٹری سکیمز کی رہی ہے چکہ بلہ پورو اور کولار کا میسیج بھی ساپ ہے جب بیجے پی کے سٹار پرچارک نریندر موڈی کی نشانے پر انڈیا گڑ بندن ہے تو بھلا دوسرے سٹار پرچارک امیت کیوں پیچھے رہنے والے ہیں ایک اور بارہ لاکھ کروڑ کے گھپلے گھوٹالے بھرشترچار کرنے والی کانگریس پارٹی سماجوادی پارٹی ہے اور دوسری اور ہمیشہ یوپی کے مطورہ میں تھے اور نشانے پر یوپی کے دو لڑکے تھے لہٰذا دو لڑکوں کی طرف سے جواب بھی آیا نریندر موڈی ایک طرف میکن انڈیا کہتا ہے اور دوسری طرف جو لوگ میکن انڈیا کر سکتے ہیں چھوٹے بیاپاری چھوٹے بزنیس والے کاریگر ان کے لیے وہ نوٹ بندی اور جی ایسٹی کر دیتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے اس کو کوئی میکن انڈیا نہیں چاہیے اسے صرف میکن چاہیے راہول کاندھی سماجوادی پارٹی کی ادھیاک شکلی شادب کے ساتھ امروحہ میں تھے جہاں دونوں نے ساجہ رالی کی اگلے شادب نے بھی بیجے پی پر جم کر بھڑاست نکال پہلے دینی پہلا شو بھاکی جنتہ پارٹی کا فلوپ رہا ان کے خسے پٹے ڈائلوک اب جنتہ کے بیچ میں چل نہیں رہے یوپی والے جب سواغت کرتے ہیں تو اچھا سواغت کرتے ہیں لیکن جب بیدائی کرتے ہیں تو دھول لگاڑے سے بیدائی کرتے ہیں چنانوی سرگرمی بیہار میں بھی بڑھ گئی انڈیا گڑ بندن کی طرف سے تیجا سوی آدب نے اکیلے ہی موچا کھول رکھا تھا اور دعویٰ کر رہی ہے کہ اس بار نتیجے چوکانے والے ہوں گے اور انڈیا کا صفایہ ہوگا بیہار جو ہے اس بار چوکانے والا ریزلٹ دے گا اور بیہار جو ہے اس بار انڈیا کا صفایہ کرے گا دوسرے دور کے پرچار میں سیاسی تپش بڑھتی جا رہی ہے اور ہر دل ووٹر کو لبھانے کیلئے دعویں اور وادے کی جھڑی لگا رہے ہیں اب دیکھ رہا ہے کہ جنتا کس کا ساتھ دیتی ہے جس کا خلاصہ چار جون کو ہو جائے گا نیتاؤں کے کچھ بیان جس سے مریادہ بھی تار تار ہو رہی ہے بیہار کی سی ایم نتیش کمار نے ایک ایسا ہی بیان دیا ایک چنانوی ریلی میں انہوں نے پریبار بارکا آروپ لگاتے ہوئے لالو یادوں کے بچوں کی سنکھیا پر سوال اٹھا دیے جس پر سیاسی گھماسان چھڑ چکا ہے اب پیدا تو بہت کرنی ہے اتنا زیادہ پیدا کرنا چاہیے کسی کو باگ بچیا ہے چنانو کے میدان میں وار پر اٹھوار تو خوب ہو رہا ہے لیکن اس چکر میں مریادہ کے سیما بھی ٹوٹ رہی ہے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کے بیان پر ویواز شروع ہو گیا ہے لالو یادوں پر نتیش کمار نے ویقتگت خملہ کیا اور پریبار بات کا آروپ لگاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی اتنا بچہ پیدا کرتا ہے کیا ہٹ گئے تھا بیوی کو بنا دیا اب آج کل بال بچہ کو اب پیدا تو بہت گردیا اتنا زیادہ پیدا کرنا چاہیے کسی کو باگ بچہ لیکن اترا کیا آہ اسی میں کئے کو بیٹی کو دوگو بیٹا کو سب کو لگا کر مہو چنانوی ہے اور آروپ پرتیاروں خوب لگ رہی ہیں نتیش کمار بھی ویپکشی نیتاو پر خملہ بر ہیں وہ کئی ریالیوں میں سیاست کے علاوہ ویگیان اور بھمار تک کی بات کرنے لگ رہی ہیں لیکن اس بار انہوں نے تو مریادہ ہی لانگ دی لیکن لالو پروگار پھلا سیم برتے ہوئے ہیں تیجسوی عادت تو چاچا جی کی ویوادت بیان کو بھی آشیر وچن مان رہے ہیں جو مان کرے وہ کہیں اور وہ جو بھی کہیں گے میرے لئے آشیر وچن ہوگا اور آشیر واد ہوگا لیکن بات یہ ہے کی بیکتیگت باتیں بولنے سے کیا بیہار کی لوگوں کو فائدہ ہوگا چناؤں میں مدے جو ہے مدے بھی بات ہونی چاہیے اور کسی کو اس طرح سے بیکتیگت بات بول کر کے بیہار کے لوگوں کا بیہار کا فائدہ ہے اس سے فائدہ کس کا ہے یہ لوگ سبا کا چناؤں بیروز گاری پہ بات کیجئے بیہار کے وشیئے پیکج کے بارے بات کیجئے چاچا جی کے لئے کیا بولیں اب بیہار کی جنتہ سمجھے گی بیہار پردیش کے مکھے منتری جی کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب موڈی جی بند کر دیئے ہیں تو چاچا جی شروع کیے ہیں پریوار واد پہ بولنا دراصل نیتیش کمار ڈماریا میں ایک چناؤی ریالی کر رہے تھے اور پریوار واد کو لے کر لالو پریوار پر حملہ بولا اور پارٹی کارکرتاؤں اور نیتاؤں کی اندیکھی کر اپنے ہی پریوار کو آگے بڑھانے کا آروپ لگایا اس آروپ میں کتنی سچائی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لالو یادف خود آر جیڈی کی ادھیکشے ہیں ان کی پتنی رابڑی دیوی مکھے منتری رہ چکی ہیں فیلال ایمیل سی اور ویدھان پریشت میں نیتا پرتیپکش ہیں بڑی بیٹی میسہ بھارتی راجسفہ سانسد ہیں اور پارٹلے پوتر سیٹ سے لوگ سفہ چناؤں لڑ رہی ہیں دوسرے بیٹی روہنی آچارے ساراڑ سیٹ سے لوگ سفہ چناؤں لڑ رہی ہیں میٹے تیجسفی یادف ڈپٹی سی ایم رہ چکی ہیں اور فیلال ویدان سوا میں نیتا پرتیپکش ہیں تو بڑے بیٹے تیش پرتاب یادف ویدھایک ہیں اور منتری بھی رہ چکی ہیں اسی کو لے کر نیتیش کمار نے لالو یادف پریوار پر خملہ بولا جو مسلم کا جھگڑا ہوتا تھا بتائیے ہم تو اس کو ختم کروا ہی کیے جو بھی ہم نے کیا مسلمانوں کے حد میں کبھی بھی روز نہیں کیا اور بات میں پھر ساتھ آئے تھے تو سترہ میں بھی ایک جگہ کچھ ہوا تو ترد ہم نے پکڑا تو ایک ایک طرح سے ایک کام ہم کرتے رہے بیہار میں جنگل راج کی بات ہر کوئی کرتا ہے لیکن چنانوی منز سے ایک پریوار کے بارے میں زیادہ بچے پیدا کرنے کی بات کہنا کہیں سے بھی جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا حالکہ نیتیش اپنے بیانوں کو لے کر آج کل کو زیادہ ہی چرچہ میں ہے دو تین پہلے ہی چنانوی صفحہ میں بھاشر دیتے دیتے ہیں اچانک خگوش شاسری بن گئے اب موبائل کے استعمال سے دھرتی کے خاتمے کی بات سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہو سکتی لیکن اس بیان سے بیہار میں سکھ بگاہت شروع ہو گئی ہے کہ جب چنانو میں نیا بیہار اور ویکسید بھارت بنانے کی وعدے کیے جا رہی ہیں تب نیتیش دھرتی کے خاتمے کی بات کہہ رہی ہیں لہٰذا سوال کھڑی ہو رہی ہے کہ نیتیش کمار کو آگر ہو گیا گیا ہے نیتیش کمار پچھلے کچھ مہینے سے کئی بار ایسے بیان دے چکے ہیں جن پر بھروسہ کرنا مشکل ہے ان کی چھپی ایک ایسے نیتا کی پنچ چکے ہیں جو اپنے حساب اور صفیتہ کی مطابق اپنا بیان اور سٹانڈ دونوں بدل لیتا ہے سٹانڈ دونوں بدل لیتا ہے جس بی جی پی اور پردھان منطری کو نیتیش کمار پانی پی پی کر کوستے تھے اس سال 28 جنوری سے ان کے سر بدل گئے کیونکہ وہ پھر اسے انڈیا کے پالے میں آ گئے ہیں اور لوگ سبا شناب میں انڈیا کے لئے پرچار بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسا بول جا رہے ہیں کہ ان کے بیان وائرل بھی ہونے لگ رہے ہیں نیتیش کمار کا دیش کے سیاست میں ایک رسوک ہے چار دشکوں سے وہ سکریر راجنیتی میں ہے اور یہ بھی سچے کہ عمر کے اس پڑا میں سرپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے لیکن ویکتی کا دفق کا ٹپنی سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے